سوڈیم کے مطالق کے نہیں سوڈیم کے فیزیکل پراپٹیز اور سوڈیم کے کیمیکل پراپٹیز اس کے علاوہ ہم سوڈیم کے ملٹنگ پوائنٹ کو وائنگ پوائنٹ کو کنڈکٹیویٹی کو یہ سارے ڈسکشن جو ہے وہ ہم سوڈیم کے اوپر جو وہ ہم کریں گے کہ سوڈیم جو ہے وہ میٹلز ہیں نان میٹل ہیں کن یعنی کس گروپ سے اس کا تعلق ہے کون سے پیرڈ میں یہ موجود ہے تو اس کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سوڈیم کے فیزیکل پراپٹیز اور سوڈیم کے جو الیکٹانک انفیگوریشن ہے اس کے مطالق تو سوڈیم اس کا سیمبل جو ہے جس کو ہم علامت کہتے ہیں سوڈیم کو ہم این اے سے ظاہر کرتے ہیں سوڈیم کے سب سے پہلی نام میں اس آتا ہے اور سلپر کے نام میں بھی اس آتا ہے اب یہاں پر کچھ نام جو ہے وہ لیٹن ہے اور کچھ نام جو ہے وہ انگلیش ہیں مثال کے طور پر سلپر کا نام جو ہے وہ اس سے یعنی سلپر کا الیمنٹ وہ اس سے ریپیزن ہوتا ہے لیکن سوڈیم جو ہے وہ ان اے سے ریپیزن ہوتا ہے یعنی سوڈیم جو ہے اس کا یہ انگلیش نام ہے لیکن اس کی ریپیزنٹیشن ہم لیٹن ورڈ سے ہم کرتے ہیں اس کو ہم نیلٹریم کہتے ہیں تو سوڈیم کا لیٹن نام جو ہے وہ نیلٹریم ہے اور اس کا جو سیمبل بنتا ہے ان اے اسے ہم نے یہ نکالا ہے تو سوڈیم کا سیمبل جو ہے وہ ان اے سے ہم اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اب وہ اس کے بعد ایٹامک نمبر سوڈیم کا ایٹامک نمبر یعنی اس میں پروٹانو کی تعداد یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانو کی تعداد اس میں گیارہ ہوتی ہیں اس میں ایٹامک نمبر کسی بھی ایٹم میں پروٹانو کی تعداد کو ہم ایٹامک نمبر کہتے ہیں تو اس میں پروٹان الیون اور اس کے برابر الیکٹران بھی گیارہ ہوتے ہیں ایٹامیک ماس اس کا ایٹامیک ماس یعنی کاربن 1 ورہ 12 سے اگر اس کو ہم کمپیر کر لیں تو ایک ایٹامیک ماس یونٹ سے یہ 23 ٹائمز یہ ہیوی ہے تو اس کا ایٹامیک ماس بنتا ہے 23 اب اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہ سوڈیم جو ہے اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ یہ پلس 1 ہے یہ زیادہ تر کمپاؤنز میں پلس 1 اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ رکھتا ہے یہاں پر ہم کمیکل پراپٹیز میں ہم یہ اکسیڈیشن سٹیٹ اس کی بسکس کریں گے اب اس کا گروپ جو ہے سوڈیم کا گروپ یہ 1 ہے یعنی 1 ہے یعنی اس کو ہم الکلی میٹرز بھی کہتے ہیں 1 گروپ کو ہم الکلی میٹرز کہتے ہیں تو الکلی میٹرز کا یہ ممبر ہے لیٹیم کے بعد اس کا نمبر آتا ہے پیرڈ اس کا پیرڈ جو ہے یہ 1 ممبر ہے 3 پیرڈ میں 1 ممبر ہے سوڈیم اب اس کی الیکٹرانی کنفیگوریشن اس کی اٹامک نمبر 11 ہے تو اس کی اٹامک یعنی الیکٹرانی کنفیگوریشن اس میں یعنی K شل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں L شل میں 8 اور M شل میں 1 الیکٹران اگر ہم اس کو اس طرح اس کا یہ نیوکلیس اس کا یہ فرس شل فرس شل میں دو الیکٹران جو ہے وہ موجود ہوتے اس کو ہم K شل کہتے ہیں اب دوسرا جو شل بنتا ہے وہ L تو اس میں آٹھ الیکٹران جو ہے وہ موجود ہیں اور ترد شل اس میں ایک الیکٹران جو ہے وہ موجود ہیں تو K is equal to 2 L is equal to 8 اور M is equal to 1 تو اس کی یہ الیکٹرانک کنفیگوریشن ہے اب اس کی ویلنس الیکٹران یعنی اس میں جو بیرونی شل میں یا اس کو ہم ویلنس شل کہتے ہیں آوٹر موس شل اس میں ایک الیکٹران ہوتا ہے تو اس لئے اس کی ویلنس الیکٹران یہ ایک ہے اب اپیرینس اس کی اگر ہم فیزیکل پرافٹس کے طرف آتے ہیں تو اس کی اپیرینس سلوری وائٹ سولڈ یہ ہوتی ہے اس کی رنگ جو ہے یہ سلوری وائٹ ہوتا ہے اب اس کی ڈنسٹی اس کی ڈنسٹی 0.971 گرام پر سنٹی میٹر کیوب اس کی یہ ڈنسٹی ہے تو یہ پانی سے یعنی حلکہ ہے اور پانی کے اوپر یہ فلوٹ کرتا ہے پانی کے اوپر یہ رییکشن شو کرتا ہے آگ بھی پکڑ لیتی ہیں تو یہ پانی کے اوپر یہ فلوٹنگ کرتا ہے کیونکہ یہ پانی سے ہلکہ ہے اب ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ تو ملٹنگ پوائنٹ میں اس کی جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ 97.6 ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور اس کی بوائلنگ پوائنٹ وہ ہے 880 ڈگری سنٹی گریڈ کیونکہ اس کی یہ ٹیمپریشن یہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو نیچر ہے وہ میٹل ہے تو میٹل کی ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ ویسی بھی زیادہ ہوتی ہیں اب اس کا نیچر جو ہے اس کا نیچر یہ میٹل ہے گوڈ میٹل ہے اور اس کو ہم گوڈ میٹل یا اس کو ہم میٹل کیوں کہتے ہیں اس کی کچھ خصوصیات بنتی ہیں کیونکہ یہ آسانی سے الیکٹران چھوڑ دیتے ہیں یہ اکسیجن کے ساتھ میٹھالک ایکسائیڈ بناتے ہیں پانی میں یہ حل ہو کر بیس بناتے ہیں اس کو ہم میٹل کہتے ہیں شائنی سرپیس کی ہوتی ہے اس کی ملیابل یہ ہے اس کے علاوہ یہ لیسٹرس ہے تو یہ خصوصیات میٹل کی بن جاتی ہیں اب اس کی کنڈکٹیوٹی کیونکہ یہ جب میٹل ہے ویلنسل میں ایک الیکٹران ہے تو اس لیے یہ گوڈ کنڈکٹر ہیٹ اینڈ الیکٹرسیٹی یہ حرارت کو بھی اور کرن کو بھی آسانی سے گزر دیتے ہیں اب اس کو یعنی سوڈیوم کی کیمکل پراپرٹیز کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ایمپورٹنٹ رییکشن آف سوڈیوم اور کیمکل پراپرٹیز آف سوڈیوم تو سوڈیوم کن کن ایلیمنٹ سے رییکشن شو کرتا ہے کن کمپاؤنٹس سے رییکشن شو کرتا ہے اس کا اوپر ہم اس میں ڈسکشن کریں گے تو رییکشن ویڈ ہائیڈروژن ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر یہ کون سا مرقب بناتا ہے سوڈیم کن ایکسیڈیشن سٹیٹ میں یہ موجود ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا یا نگیٹیو ہوگا لیکن یہاں پر یہ ہائیڈروجن کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے تو یہاں پر ہائیڈروجن ایز ای نگیٹیو ایز ای ہائیڈرائیڈ رییکشن شو کرتا ہے تو سوڈیم ہائیڈروجن کے ساتھ جب رییکشن شو کرتا ہے سوڈیم پلس ہائیڈروجن تو یہ بناتا ہے سوڈیم ہائیڈرائیڈ این اے ایچ اس کو اگر ہم بیلنس کر لیں تو اس طرح یہ بیلنس ہوتا ہے تو یہ ہائیڈروجن یہ مائنس ون اکسیڈیشن سٹیٹ میں سوڈیم پلس ون اکسیڈیشن سٹیٹ میں یہ موجود ہوتا ہے تو سوڈیم ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر سوڈیم ہائیڈرائیڈ جو ہے وہ بناتا ہے ہائیڈرائیڈ ہائیڈروجن ہائیڈرائیڈ تب بنائے گا جب اس کے ساتھ اے میٹل جو ہے وہ رییکشن شو کرتا ہے اب اس کے بعد رییکشن اکسیجن اب اکسیجن کے ساتھ الکلی میٹل کے مختلف قسم کے ممبر جو ہے وہ نارمل اکسائیڈ بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پر اکسائیڈ بھی بنتے ہیں اور سوپر اکسائیڈ بھی بنتے ہیں الکلی میٹل کے کچھ ممبر اس کے ساتھ جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ نارمل ایکسائیڈ بھی بناتے ہیں پر ایکسائیڈ بھی بناتے ہیں اور سوپر ایکسائیڈ بھی بناتے ہیں مثال کے طور پر لیتیم اور سوڈیم یہ نارمل ایکسائیڈ بھی بناتے ہیں لیکن سوڈیم بعض اوقات اس کی کندیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ایکسیجن اگر ایکسز میں ہو تو پھر سوڈیم کے ساتھ یہ پر ایکسائیڈ بناتی ہیں اس کے علاوہ ایکسیجن جو ہے وہ پوٹاشیم کے ساتھ سوپر اکسائیڈ جو ہے وہ بھی بناتے ہیں لیکن یہاں پر سوڈیم جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ جب ملتی ہیں تو یہ دو قسم کے اکسائیڈ جو ہے وہ بناتے ہیں ایک ہے نارمل اکسائیڈ یعنی سوڈیم رییکشن ویڈ اکسیجن اٹ فارم سوڈیم اکسائیڈ اگر اس کو ہم بیلنس کر لے تو اس کی بیلنسنگ اس طرح ہوگی کہ اگر اس کو ہم یہ جو اگر ہم یہاں پر دو لگائیں تو اکسیجن دو بنتا ہے یہاں پر بھی اکسیجن دو لیکن یہاں پر سوڈیم جو ہے وہ فور بن جاتی ہیں تو یہاں پر ہم سوڈیم جو ہے وہ فور لگ سکتے ہیں یہ بھی بناتی ہے لیکن بعض اوقات سوڈیم اکسیجن کے ساتھ مل کر سوڈیم فاراکسائیڈ بھی بناتی ہیں اگر اس کو ہم بیلنس کر لے تو اس طرح تو یہ ایکسز میں ہوگا وین اکسیجن ایکسز اماؤن اٹ فارم سوڈیم پر اکسائیڈ لیکن جب اکسیجن لیمیٹیڈ میں ہوگا تو یہ اکسیجن سوڈیم کے ساتھ جو ہے وہ نارمل اکسائیڈ بناتا ہے اب یہ سوڈیم اکسائیڈ جو ہے یہ نارمل اکسائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارمل اکسائیڈ نارمل اکسائیڈ میں سوڈیم جو ہے وہ مائنس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ میں یہ موجود ہوتا ہے لیکن سوڈیم پر اکسائیڈ موجود ہے مثال کہ اس کی اگر ہم ریزمیٹک سٹکچر بنائیں تو سوڈیم اکسیجن اکسیجن اور سوڈیم تو یہاں پر اس سے یہاں پر یہ الیکٹران اس طرح اور یہاں پر الیکٹران جو ہے وہ اس طرح یعنی اس سے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ بھی مائنس ون یہ بھی مائنس ون تو یہاں پر اکسیجن جو ہے وہ مائنس ون اکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہوتا ہے تو ایکسز میں اور لیمیٹیڈ میں یہ دو طرح کے مرکبات جو ہے وہ بناتے ہیں یعنی نارمل اکسائیڈ اور پر اکسائیڈ اگر ہم نارمل اکسائیڈ کو پانی میں حل کر لیتے ہیں تو یہ بیس بنائے گا تو رییکشن ون اکسیجن اٹ فارم میٹالک اکسائیڈ اور میٹالک اکسائیڈ ون ڈیزورڈ ان وارٹر اٹ گیو بیس مثال کے طور پر اگر ہم سوڈیم ہرڈ اکسائیڈ کو بیس میں یعنی وارٹر میں ڈیزورڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سٹانگ بیس جو ہے وہ بنائے گا اگر ہم یہاں پر لکھ لیں تو سوڈیم اکسائیڈ پلس وارٹر تو یہ بنائے گا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اس کو اگر ہم اس طرح بیلنس کر لیں تو یہ میٹال اکسائیڈ جو ہے یہ بیسک نیجر ہے اور یہ سٹانگ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جس کو ہم کاسک سوڈا بھی کہتے ہیں یہ بناتا ہے اب رییکشن اکسیجن اب سوڈیم اگر وارٹر اگر سوڈیم وارٹر کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے تو پیچھلے لکچر میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ سوڈیم نارمل کنڈیشن میں وارٹر کے ساتھ مل کر یہ ایک اگزو ترمیک رییکشن شو کرتا ہے یعنی اگزو ترمیک رییکشن کے دوران یہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کو پریپیئر کرتا ہے ہائیڈرو جن گیس لیبریٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ انرڈی اس سے ہارج ہوتی ہیں اور اس انرڈی کی وجہ سے ہائیڈرو جن جہے وہ آگ پکڑ لیتی ہیں تو سوڈیم وارٹر تو نارمل وارٹر جب وہ سوڈیم کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے تو یہ بناتا ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہائیڈرو جن گیس اور بہت زیادہ ہیٹ اس سے ہارج ہو دیتی ہیں اس ہیٹ کی وجہ سے یہ ہائیڈرو جن آگ بھی پکڑ لیتی ہیں کیس فائر تو یہ آگ بھی پکڑ لیتی ہیں تو اگر اس کو ہم بیلنس کر لیں تو اس طرح یہ بیلنس ہو سکتا ہے اب اس کے بعد رییکشن ہائیڈرو جن ہائیڈرو جن میں فلورین کلورین برومین آیوڈین اور اسٹارٹین ہائیڈرو جن کو ہم سارڈ پروڈیوسر یا سی سارڈ پروڈیوسر ہم اس کو کہتے ہیں اب سوڈیم اگر سوڈیم کلورین کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے تو یہ مشہور کمپاؤنڈ جس کو ہم ٹیبل سارڈ کہتے ہیں یہ بناتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اس طرح یہ بیلنس ہوتا ہے اس طرح سوڈیم برومین کے ساتھ برومین کے ساتھ جب یہ رییکشن شو کرتا ہے تو سوڈیم برومائیڈ بناتا ہے یہ سوڈیم برومائیڈ اور سوڈیم کلورائیڈ یہ دونوں یہ دونوں جو ہے یہ سارڈ ہیں اب رییکشن ویڈ سلپر اب سلپر کے ساتھ سوڈیم جب رییکشن شو کرتا ہے تو لیکوڈ سلپر یا وائلنگ سلپر میں اگر ہم سوڈیم اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس کی کرتے ہیں تو سوڈیم رییکشن ویڈ سلپر ایٹ فارم سوڈیم سلپائیڈ تو یہ سوڈیم سلپائیڈ ایک کمپاؤنڈ ہے یہ بناتا ہے اس کو اگر ہم بیلنس کر لیں تو اس طرح یہ بیلنس ہو سکتا ہے اب اس کے بعد سوڈیم کی جو اگلی رییکشن ہے یہ ہے ایز ای ریڈیوسنگ ایجن جتنے بھی میٹلز ہیں ہوا وہ الکلی ہو ہوا وہ الکلائن ارت میٹل ہو یا دوسرے میٹل ہو لیکن میٹل کی ایک خاصیت جو الیکٹران کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ الیکٹران دوسرے ایلیمنٹ گین کرتے ہیں تو وہ الیمنٹ اس کی الیکٹران لوزنگ کیپسٹی کی وجہ سے وہ الیمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہیں تو سارے میٹلز جو ہے وہ ایز ای ریڈیوسنگ ایجن یہ رییکشن شو کرتے ہیں اور نان میٹل جو ہے اس کی یہ خاصیت کہ وہ الیکٹران گین کرتے ہیں وہ خود تو ریڈیوس ہوتے ہیں لیکن دوسرے ایلیمنٹ کو کمپاؤنڈ میں دوسرے ایلیمنٹ کو آکسیڈائز کرتے ہیں تو سارے نان میٹلز جو ہے یعنی زیادہ تر نان میٹل یہ آکسیڈائزنگ ایجن ہوتے ہیں لیکن میٹلز جو ہے وہ ریڈیوسنگ ایجن ہوتے ہیں یہاں پر سوڈیم بھی ایز ریڈیوسنگ ایجن کیونکہ اب سوڈیم جو ہے اگر ہم اس کو رییکٹیویٹی سیریز میں دیکھ لیں تو سب سے اوپر جو ہے سب سے پہلا جو رییکٹیو میٹل بنتا ہے وہ ہے پوٹاشیم اس کے بعد سوڈیم پھر مگنیش کیلشیم مگنیش اس کی باری آتی ہے سب سے آخر میں گوڑ جو ہے وہ رییکٹیویٹی سیریز میں موجود ہیں تو سوڈیم جو ہے یہ اس مگنیشیم کو ریپلیس کرتا ہے اس کو اگر اس طرح ہم کہہ سکتے کہ تو یہ سٹرانگ الیکٹرو پازیٹیو اس کو ہم ڈسپلیس مگنیشیم سے زیادہ رییکٹیو ہے تو یہ سوڈیم اس مگنیشیم کو نکال دیتا ہے اور اکسیجن کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے تو یہ سوڈیم اکسائیڈ بناتا ہے اور مگنیشیم جو ہے اس سے یعنی اس کو نکال دیتا ہے یہاں پر مگنیشیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ وہ ٹو ہوتی ہے یہاں پر یہ زیرو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مگنیشیم نے یہاں پر دو الیکٹران جو ہے وہ گین کیے دو الیکٹران گین کیے تو مگنیشیم جو ہے وہ ریڈیوس ہوا اب یہاں پر سوڈیم جو ہے وہ زیرو سٹیٹ میں لیکن یہاں پر اکسیجن بھی اس کے ساتھ ملا ہے اور سوڈیم نے ایک الیکٹران کو خارج کیا تو کل دو سوڈیم نے دو الیکٹرانوں کو خارج کیا اور وہی الیکٹران مگنیشم نے حاصل کی تو یہ ایکسیڈائز ہوا ایکسیڈائز because it loses two electrons تو یہ مگنیشم نے مگنیشم یہاں پر ریڈیوس ہوا اور سوڈیم یہاں پر ایکسیڈائز ہوا یہاں پر اس سے ایکسیڈیم بھی نکل گیا اور اس نے الیکٹران بھی گین کیا تو یہ ریڈیوس ہو گیا اس کے بعد اس کو اگر ہم بیلنس کر لیں تو اس طرح یہ بیلنس ہو سکتا ہے سوڈیم ٹائٹینیم کلورائیڈ یہاں پر ٹائٹینیم کلورائیڈ ٹائٹینیم پلس پور ایکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہے لیکن سوڈیم اس ٹائٹینیم کو الیمنٹل فارم میں خارج کرتا ہے اور کلورین اپنے ساتھ منسلک کرتا ہے تو سوڈیم کلورائیڈ یہاں پر بنتا ہے اس کو اگر ہم اس طرح لکھ لیں اس کی رییکشن اگر ہم اس طرح لکھ لیں تو سوڈیم کلورائیڈ اور ٹائٹینیم جو ہے وہ اس سے نکل گیا اب سوڈیم یہاں پر زیرو سٹیٹ سے پلس ون ایکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا تو یہ سوڈیم آکسیڈائیز ہوا اور ٹائٹینیم جو ہے یہ یہاں پر پلس پور میں موجود تھا اور یہاں پر یہ زیرو میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائٹینیم جو ہے یہ ریڈیوز ہوا تو یہ ریڈیوز ہوا اور یہ آکسیڈائیز ہوا تو اس کو اگر ہم اس طرح بیلنس کر لیں تو یہ بیلنس ہوتا ہے تو ٹائٹینیم کلورائیڈ جو ہے اس سے ٹائٹینیم نکل گیا اس ایلیمنٹل فارم اور سوڈیم نے اس کلورین کے ساتھ رییکشن شو کیا اور سوڈیم کلورائیڈ بن گیا تو یہ تھے ہمارے پاس سوڈیم سوڈیم کے فیزیکل پراپرٹیز سوڈیم کی پوزیشن اور سوڈیم کے کمیکل پراپرٹیز امید ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی شکریہ موسیقی